ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہو میں آپ سبی کا سوابت کرتا ہوں اس نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں انڈر نیوی کا جتنے بھی چھاتروں نے اگزام دیا تھا چاہے وہ انڈر نیوی ایس ایس آر کا دیا ہو چاہے انڈر نیوی ایم آر کا دیا ہو تو ان سبی چھاتروں کے لئے ایک لیٹر شپڈیک لے کے آگیا ہوں جو کہ انڈر نیوی ایس ایس آر اور ایم آر کے ریزلٹ کو لے کے ہے بہت بے سبی سے چھاتر انتجار کر رہے تھے کہ انڈر نیوی ایس ایس آر اور ایم آر کا ریزلٹ کب جا رہے ہوگا تو اس کو لے کے پوری اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں رہنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ کٹ آف کتنی رہنے والی ہے اس کو لے کے بھی پوری اپ ڈیٹ رہنے والی ہے تو ویڈیو کو انھوں تک ضرور دیکھیں اگر ویڈیو اچھا لوگ تو ویڈیو بھر نائک کر دینا اور چینل پہ پیاری بہت چینل کا سسکرائب ضرور کر دینا چلو ویڈیو سٹارٹ جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کٹ آف کو لے کے کیا آپ کی کٹ آف کتنی رہنے والی ہو تو کٹ آف کو لے کے میں بتا دوں کہ آپ کی انڈرزف او بی سی ایس ایس ای اور ایس ایس تی کے جانگری سے ہے تو کٹ آف دیکھ لیجے آپ کی جو انٹرینیڈی ایم آر کی جو کٹ آف رہتی ہے وہ انریزب کے لئے وہ آپ کی 32 پلس کے آس پاس رہے گی وہیں OBC کے لئے جو آپ کی کٹ آف رہے گی وہ آپ کی رہے گی 28 پلس کے آس پاس جو یہ میں کٹ آف بتا رہا ہوں یہ رفلی بتا رہا ہوں کیونکہ جو انریزب کے لئے کٹ آف ہے ایم آر کی وہ 35 سے آس پاس بھی رہ سکتی ہے کیونکہ 32 جو ہے میں نے وہ منیموم آرکس بتا دے ہیں کہ اس سے زیادہ ہی رہے گی کٹ آف سے کم نہیں ہو سکتی ہے وہیں OBC کے لئے ایسے ایسے چھاتر جو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی کٹ آف ضرور دیکھ لیجے گا وہ 23 نمبر کے آس پاس آپ کی کٹ آف رہے گی وہیں بات کریں کہ انڈلینی بھی SSR اور ایم آر کا ریزلٹ کبزاری ہوگا تو ریزلٹ کو لے کے میں اپڈیکٹ بتا دیتا ہوں جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا کیونکہ انڈلین نے بھی جو ہے اپنا اگزام کنجک ہونے کے ٹھیک ایک سے دیر مہینے کے بہتر اپنا ریزلٹ جاری کرتی ہے تو اس لئے آپ کو ریزلٹ حدث کے لازم وک تک دیشنے کے لئے مل جائے گا ویڈیو چلے گا ویڈیو کو پر لائک کردھنا چینل پر لائک کردھنا چینل پر لائک کردھنا ملتے ہیں سیترک کی نیکس ویڈیو